السلام علیکم و علیکم to my channel آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں چکن بیہاری ٹکا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی بن جاتا ہے بہت کوئی ریسیپی ہے یہ اگر آپ چاہیں تو اس کو چھوٹے پیسیز میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ مرضی ہے آپ کی جس میں چائے بنائیں ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا لال مرچے نمگ چاڑ مسالہ کشمیلی لال مرچے کاری مرچے دھرٹنیا زیرہ بھنا کٹا گرم مسالہ زردے کا رنگ لال کیوی پیاس سب چیزوں کو دال دیں گے پھر جنجر گارلک پیسٹ پھر ہم اس کے اندر دالیں گے دائی دو کب دائی دالیں گے اس طرح دائی دال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھی دانہ مسالوں کے ساتھ اچھی دانہ مکس کر لیں پھر اس کے اندر لائمن جوز دالیں گے چکن ٹکے کے پیس لیں گے ایک مرگی کے چار پیس کرائیں جو چکن ٹکے کے پیس ہوتے ہیں ان کو کٹ لگا لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ چھوٹے پیس سے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کٹ لگائیں گے دے گا سیپ اس کے اندر دو ٹپ لسپون تیل دلیں گے اور یہ مزیدار سا بہاری تکہ تیار ہو جائے گا اس کو آپ دو گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر لیں چیتانہ اس کو لگائیں مسالہ چیتانہ لگیں مسالہ تاکہ مزیدار سا تکہ بنیں میرینیٹ ہوئی ہے چیتانہ دیکھیں اس طرح لیک پہ بھی بینے لگائے ہیں کٹ اس طرح چیز پہ بھی لگائیں اس طرح لیک پہ بھی لگائیں گے اگر آپ چھوٹے پیس سے بنائیں گے تو آپ اس میں نہیں لگائیے گا کٹ آپ ایک مرگی کے ایٹ پیس بھی کنا کے بنا سکتے ہیں اس میں لگا لیے گا ایک مرگی کے بارہ پیس کے اندر آپ کٹ نہیں لگائیے گا یوں ہی بنائیے گا وہ یوں ہی سوفٹ بنے گی اب اس کو ہم دو گھنٹے میرینیٹ کر لیں گے اب ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے اچھی تانہ اس کو پکائیں گے پھر دیکھیں اب ہم نے اس کو فلیم پہ رکھ دیا ہے میڈیم فلیم ہے اچھی تانہ اس کو مکس کر لیں تاکہ ساف کر لیں سائٹوں سے تاکہ جب یہ پکے تو اس کے اندر مسالہ جلینی سائٹوں میں یہ آپ خیال کیا کریں جب بھی آپ کچھ بنایا ہے آپ سائٹ سے پتیلی کو ساف کریں تاکہ آپ کا جو بھی سالن ہے وہ چلیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد اس کو کھولیں گے دیکھیں یہ پک رہی ہے پندرہ منٹ کے بعد کھولا ہے اس کو پانی نہیں دلے گا جو پانی نکلے گا وہ دہی کا اور چکن کا ہی خود کا پانی ہوں گا اس کو پھلائیں گے اس کا سائٹ چینج کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اور سائٹ سے بھی ساف کرتے رہیں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں اس کو دوبارہ کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پھر پندرہ منٹ کے بعد اس کو کھولیں گے دیکھیں بی بی میں نے پانی نہیں دالا جو پانی نکل لیا ہے وہ چکن کا اور دہی کا ہی پانی نکل لیا ہے یہ اسی پانی کے اندر ہی چکن پکے کی اچھی طرح گلیں گے تکے اس کا میں سائٹ دوبارہ چینج کر رہی ہوں اچھی طرح تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح پکیں تاکہ کچھ نہ رہے تکے اگر آپ اس کو کوئلے پہ کرنا چاہے آپ اس کو بارڈ بی کیو بھی کر سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے آپ اس کو کوئلوں پہ بھی سیکھ لیں اوون میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو بیہاری تکے کو میں آپ کو چوگلے پہ بنا آنا سکھا رہی ہوں اب میں اس کو دوبارہ دس منٹ کے لئے کور کر دوں گی دیکھیں ابھی اچھی طرح اس کا دیکھیں ہم نے پک گیا ہے اس کا پانی تھوڑا سا رہ گیا ہے اب ہم اس کا پانی کو خوشک کریں گے اس کو مکس کر لیں اب اس کو ہائی فلم پہ سپ آنے اس کا ہائی فلم پہ پانی خوشک کریں گے تاکہ اس کی اچھی سے ہمارے پہ گریوی بھی بن جائے گی اگر آپ چاہیں تو تھوڑی بہت اس کے انہوں گریوی بھی رکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو پوڑی ہی ڈرائیو کر دیں مرضی ہے آپ کی اگر ریسی پی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا پیل آئیکن پہ کلک کریے گا تاکہ جو نئی ریسی پیس آئیں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے بکڑیت کی بھی میں ریسی پیس سکا رہی ہوں آپ کو ضرور پیچ پہ دیکھئے گا بکڑیت کی ریسی پیس میں نے سکھا ہی آپ کو کیری کی ریسی پیس سکھا ہی عام کی ریسی پیس چکن کی ریسی پیس برگر بنت سروڈ کے بن کوب چاہتے رمضان کی ریسی پیس بھی میں نے سکھا ہی ہیں اگر آپ کو چاہیے ہوں آپ پیچ پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ سکھا ہی ہیں میں نے وینیلا کسٹر نوابی سیمئنیہ گجریلا اور ساری ریسپیس چکھائیں گے اب دیکھیں میں نے سیوچ کہنا دو ٹیبل سپون تیل دالا ہے زیادہ تیل نہیں دالا دیکھیں اب اس طرح اس کو خوشک ہو رہی ہے اسی گریوی اور آپ چاہیں تو اس طرح گریوی بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو اور بھی ڈرائی کر لیں اسی گریوی کو یہ آپ کی مرضی ہے اپنی دیکھیں اب اس کا تیل بھون رہا ہے اب دیکھیں اب تیل اس کا اوپر آ جگہ جو ہم نے تیل ڈالا ہے دیکھیں اس طرح یہ پک گئی ہے دیکھیں اس کا تیل اوپر آ گیا ہے میں نے اتنی گریوی رکھی ہے تھوڑی سی میں نے رکھی ہے گریوی پوری ڈرائی بھی نہیں کری اور نہ بہت خوشک ہو جائے گا یہ ہلکی ہلکی سی میں نے گریوی رکھی ہے اس کی دیکھیں اب ہم اس کو سرف کریں گے میں اس کو سرف کروں گی ٹھاؤں گی ہم اس کو رکھوں گی سرونگ ٹریٹ میں میں نے اس کے ساتھ پیاس سرف کریے لیمن سرف کریں اس کے ساتھ آپ ٹیمارٹر کھیرہ سیلڈ لیف جو بھی آپ سرف کرنا چاہیں آپ وہ سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ پوری پراتے کے ساتھ چائے والی پراتے کے ساتھ ٹندوری نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ ہر چیز کے ساتھ اچھا لگتا ہے بہاری ٹکہ اس کے اوپر آپ کوئی لے گا سموک دے دیئے گا میں نے نہیں دیا اگر جس کو پسند نہیں ہے وہ نہیں دے اگر پسند ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو آپ بار بیکیو بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں ون ایٹی ڈگری پر آپ اس کو بیک کر لیں ان اس کے ساتھ پیاس لیمن سرف کریں آپ اس کے ساتھ سیلڈ چٹنی یا کوئی کیچپ یا رائدہ جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ ضرور سرف کریے گا پیچ پر ضرور ریسیپی سار دیکھیں گا لائک کریے گا اللہ حافظ